موسیقی 1905 کی شروعات میں جلدی 26 ورشیہ ہونے والے ایلبرٹ آئینسٹائن کو ایک اسفل اکادمک کے روپ میں جیون کا سامنا کرنا پڑا اس سمیں کے ادھکانش بھوتک ویدو نے اس ویچار کا مزاک اڑایا کہ وہ معمولی سیول سیوک ویجیان میں یوگدان دینے کے لیے کچھ کر سکتا ہے پھر بھی اگلے ورش کے بھیتر آئینسٹائن نے ایک نہیں دو نہیں تین نہیں بلکہ چار اصادھارن پیپر پرکاشت کیے پرتیک ایک الگ وشے پر جو برہمان کے بارے میں ہماری سمجھ کو مولک روپ سے بدلنے کے لیے نیوکت تھے یہ مطق کی آئینسٹائن گنیت میں فیل ہو گئے تھے بس اتنا ہی تھا انہوں نے پندرہ سال کی عمر تک اپنے دم پر کیلکولیس میں مہارت حاصل کر لی تھی اور اپنے میونک مادھیمک ویدیالے اور سیوک پولی ٹیکنک دونوں میں اچھا پردشن کیا تھا جہاں انہوں نے گنیت اور بھوتی کی شکشن ڈپلومہ کے لیے ادھیان کیا تھا لیکن پریوکشالہ میں ادھک سمجھ بتانے کے لیے ککشاؤں کو چھوڑنا اور اپنے پروفیسوروں کے پرتی اچھت سممان دکھانے کی اپیکشا نے ان کے اچھت کیریئر مار کو پٹری سے اتار دیا پریوکشالہ ساہی کا پدنا ملنے پر انہوں نے ایک دوست کے پتا کی مدد سے پرابت ہوئی سویس پیٹنٹ کاریالے میں نوکری کے لیے سمجھوتا کرنا پڑا ایک پیٹنٹ کلر کے روپ میں سبتہ میں چھے دن کام کرتے ہوئے آئنسٹائن ابھی بھی بھوتیکی کے لیے کچھ سمیں نکالنے میں کامیاب رہے وہ کچھ قریبی دوستوں کے ساتھ نوینتم کام پر چچا کرتے تھے اور انہوں نے کچھ اور چھوٹے پیپر بھی پرکاشت کیے یہ ایک بڑے آشیرے کے روپ میں سامنے آیا جب مارچ 1905 میں انہوں نے ایک چوکانے والی پری کلپنا کے ساتھ ایک پیپر پرستود کیا دشکوں کے سبوتوں کے باوجود کی پرکاش ایک ترنگ تھی آئنسٹائن نے پرستاویت کیا کہ وہ واسطہ میں ایک کن ہو سکتا ہے جو کی رہس میں گھٹناو کو درشاتا ہے جیسے کی فوٹو الیکٹرک پربھاؤ ان کی پری کلپنا دوارہ سمجھایا جا سکتا ہے آنے والے ورشوں کے لیے اس وچار کا مزاک اڑایا گیا لیکن آئنسٹائن اپنے سمیسے لگ بگ 20 سال آگے تھے ترنگ کن، دیتتا اور کوانٹم کرانتی کی ادھارشلہ بننے کے لیے تیار کیا گیا تھا دو مہینے بعد مہی میں آئنسٹائن نے ایک دوسرا پیپر پرست کیا اس پر صدیوں پرانے سوال سے نپٹنے کے لیے کہ کیا پرمانو واسطہ میں موجود ہے یا نہیں حالانکہ ادریش پرمانو کے وچار پر کچھ سدھانتوں کا نرمان کیا گیا کچھ پرمک ویہگیانک ابھی بھی انہیں واسطویق بھوتک واسطووں کے بجائے ایک اپیوگی کلپنا مانتے ہیں لیکن آئنسٹائن نے ایک سرل تر کا اپیوگ کیا جس میں دکھایا گیا کہ ترل میں بے ترتیب دھنگ سے گھومنے والے چھوٹے کڑوں کا ویہوار جسے براؤنی گتی کے روپ میں جانا جاتا ہے اس کا انمان لاکھوں ادریش پرمانو کے ٹکراف سے لگایا جا سکتا ہے پریوگو نے جلدی آئنسٹائن کے موڈل کی پشتی کی اور پرمانو سنشے وادیوں نے ہار مان لی تیسرا پیپر جون میں آیا تھا ایک لمبے سمیے کے لیے آئنسٹائن بھوتی کی کہ دو مول بھوچ سدھانتوں کے بیچ اسنگتی سے پریشان تھے گلیلیوں کے سمیے میں سو ستھاپیت سدھانت کے انسار جانا جاتا تھا کہ پورن گتی کو پریبھاشت نہیں کیا جا سکتا پھر بھی ودیوت چمب کیے سدھانت جو اچھی طرح سے ستھاپیت ہے نے دعویٰ کیا کہ پورن گتی موجود ہے بھنطہ اور اسے حل کرنے میں ان کی اکشمتہ آئنسٹائن کو تناو کی ستھی میں لے گئی جسے انہوں نے مانسک تناو کے روب میں ورنید کیا لیکن ایک دن مئی میں اپنے دوست میشیل بیسو کے ساتھ پہلی بار وچار کرنے کے بعد انہیں اپنی سمسیا کا سمادان دکھائی دیا آئنسٹائن نے محسوس کیا کہ ویرودہ آباز کو حل کیا جا سکتا ہے یدی سندھرب فریم کی پرواہ کیے بینا پرکاش کی گتی کو ستھر رکھا جائے ساتھ میں سمیں اور ستھان دونوں دیکھنے والوں کے ساپیکش رکھا ہو ویورن کا کام کرنے اور جسے ویشیش ساپیکشکتہ کے روپ میں جانا جاتا ہے اسے تیار کرنے میں آئنسٹائن کو کیول کچھ سپتہ لگے اس سے دھانت نے نہ کیول واسطیوکتہ کی ہماری پچھلی سمجھ کو چکنا چور کیا بلکہ کند تورک سے لے کر ویشوک ستھیتی پرانالی تک پراودیوگیکیوں کے لیے مارگ بھی پرشست کیا ایسا سوچا جا سکتا ہے کہ اتنا کافی تھا لیکن ستمبر میں ویشیش سپیکشتہ پیپر کے انوورتی کے روپ میں بائی دیوے نامک مانے اور باتوں کے علاوہ ایک چوتھا پیپر آیا آئنسٹائن نے اپنے سدھانت کے بارے میں تھوڑا اور سوچا اور محسوس کیا کہ یہ بھی نیہیت ہے کہ دروی مان اور اورجا ایک سپشٹ روپ سے ٹھوس اور دوسرا کتھت روپ سے ہوای مانے جانے والا واسطہ میں برابر تھے اور ان کے رشتے کو اتحاس میں سب سے پرسید اور پرینامی سمی کرن بننے کے روپ میں ویقت کیا جا سکتا تھا ای ایکوالز ایم سی سکوائر ابھی بھی آئنسٹین لگ بھگ اگلے پندرہ ورشوں تک ویشو پرسید آئیکن نہیں بنے تھے سن 1919 میں سورے گرہن کے دوران تاروں کے پرکاش کے جھکاؤ کو ماپنے پر جب ان کے بات کے سپیکشتہ کے سامانیے سدھانت کی پشتی ہوئی اس کے بعد ہی پریس نے انہیں ایک پرسید ویقتی کے روپ میں پہچاننا شروع کیا لیکن بھلے ہی وہ پیٹنٹ کاریالے میں واپس گائب ہو گئے ہو اور 1905 کے بعد اور کچھ حاصل نہیں کیا ہو ان کے چمتکارک ورش کے وہ چار پیپر چوکانے والی انپیکشت پرتبہ کے سونے مانک بنے رہیں گے پرمانو ٹھیک کتنا چھوٹا ہوتا ہے اس ویڈیو سے پتا لگائیں تتھا اور ادھک جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں